بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین کے ساتھ ہماری اقتصادی رہداری پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہے اور کیا نیگٹیو انڈیکیشنز جتنی آ رہی ہیں مالیاتی اداروں کی طرف سے اور پاکستان کی تمام سٹیٹ بینک بھی جو ریپورٹس دے رہا ہے جس سے سامنے نظر آ رہے ہیں میں اپنے مشکلات اور پریشانیاں ہر ایک چیز جو ہے اس کا حل صرف سی پیک کے ذریعے سے ہوگا اور کیا سی پیک جو ہے واقعی ان تمام مسائل سے نکالنے میں پاکستان کا مددگار ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ملک میں اس وقت سیاست کا بازار جس درجے گرم ہے بھلے کوئی ایشیو ہو اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جارا جتنا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کے اوپر اس وقت آمادہ ہیں یہ محاذرائی کسی صورت تھمتی دکھائی نہیں دیتی اگر کسی طرح سے محاذر سر پڑھنے لگتا ہے تو حکومت کی طرف سے اس کو مزید ہوا دے دی جاتی ہے یا اپوزیشن کی طرف سے بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس وقت سرگرم ہے بہت زیادہ ہمیشہ حکومت کو جواب بھی دیتے ہیں اپنے بیانیے کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں جبکہ نون لیک کی جو خاموشی تھی اب اس کو بہت سارے لوگ اس اپیل کے ساتھ جوڑے ہیں جو نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں نواز شریف کی طرف سے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو الازیزیا سٹیل مل کیس میں مستقل زمانہ جو دی جائے اور انہیں علاج کی گھر سے لندن جانے کی اجازت دی جائے بہت سارے لوگ اس خاموشی کو اس کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں اور سیاسی پرنتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو ہزار کیا جو سیاسی صورتحال ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا واقعی مسلم نگ نون جو ہے وہ اب نہیں آمادہ ہے اس طرح سے اپوزیشن میں اور یہ تمام حالات جو ہیں یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ وہ ایشوز ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور جس سے جوڑی بھی باتیں جو ہیں آپ کو سننے کو ملے گی میرے ساتھ رمینا خرشید عالم رانوما مسلم نگ نون ریاض فتیانہ صاحب میرے ساتھ ہیں میں ہمیں نیشنل اسیمبلی ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی برے لائن جسٹس ان سے ہماری گفتگو رہے گی اور فیصل کریم کنڈی جو کہ رانوما پاکستان پیپس پارٹی ہے اور ڈپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں ان سے بھی سابق ڈپٹی سپیکر ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوگی اچھا رمینا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ یہ جو میں نے جیسے ابھی انٹرو پر بات کیا آپ نے سنی ہوگی کہ واقعی خاموشی کا مطلب یہی ہے بہت شکریہ فرح اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا کتنی عجیب بات ہے کہ جب لوگوں کے پاس شاید کچھ کہنے کو یا نہیں رہتا تو وہ اپنے طرف سے مفروض ہے کھڑ کے جس طرح مرضی بات کو لے آئیں تو اس پہ تو کچھ اب جواب نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہم کا علاج تو جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا اور شکوک و شبہات تو ہم دور کر نہیں سکتے باقی جہاں تک رہ گی بات کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ نظر سانی کیلئے اپیل جو دائر کی گئی ہے اس کے اندر میں واضح کرتی چلی جنلوں کہ اس میں جو ان کی medical history کو دیکھتے ہوئے اور جو doctors نے کہا ہے اس کے مطابق جن کے پاس پہلے ان کا علاج ہوا جس doctor کے ثروت وہ ان کے لئے بہتر ہے جو بھی جس قسم کی بھی position ان چیزوں کو discuss جو ہے وہ کیا گیا تو اس کے بہت سارے لوگ بہت سی طرح سے چیزوں کو جوڑ رہے ہیں بہت بہت باتیں کرے ہیں تو وہ میرے حال میں ان باتوں میں ایس سچ اس طرح سے کوئی صداقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی دوسری بات جانتا ہے کہ opposition کا کردار تو میں یہاں پہ واضح کرتی چلی جنلوں کہ ہم لوگ parliament کے اندر آپ دیکھیں ہم لوگ پوری کوشش بھی کرتے ہیں questions کی بات ہو تو میشہ ہی ہوتا ہے کہ questions بھی ڈالے جاتے ہیں ابھی کل کی proceeding اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سوالات بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کے جوابات محصول ہی نہیں ہوئے جس کے اوپر opposition کے تمام عراقین نے جو ہے انہوں نے آواز بھی اٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں calling attention ہے اس طرح کی چیزیں اور پھر ابھی آپ دیکھیں standing committee کے اگر بات کی جائے تو ابھی بھی کئی ایسی standing committees ہیں جن کا issue جو ہے وہ چل رہا اور پھر ابھی اس time جو یعنی آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ noon league جو ہے وہ اب اتنی proactive نہیں ہے سیاسی ناملات کو لے کر جتنی کے پاکستان جس پارٹی ہے بلاول بھٹو جیسے سرگر میں اس طرح مریم نواز نہیں ہے اس طرح شہباز شریف صاحب بھی ملک میں نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ وہ جلد واپس بھی آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے ایسی بات کا تن نہیں ہے جو پارلمنٹ کے اندر آواز اٹھائی جاری ہے جو پارلمنٹ کے اندر بات کی جاری ہے وہ نون کی طرف سے ہو یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو یا ایم ایم اے کی طرف سے ہو تمام تر لوگ جو پاکستان کے ایشو ہیں ان سب کے اوپر متحد بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں اس میں نہیں کوئی شک ہے ریاض خوتیانہ صاحب یہ ابھی ایشوز بہت سارے ہیں حکومت جو ہے ریلیف دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے عدویات میں قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کو نہیں کنٹرول کیا رہا سکا جالی عدویات کی بات ہو رہی ہے ہسپٹلز میں بچے رہے ہیں وہ اماد کا شکار ہو رہے ہیں مریض اماد کا شکار ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ضرور یہ چھڑ چھڑ کرنی ہوتی ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور صاحبہ جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بعد قسمتی سے قسمتی سے پیلے ستر سالوں میں جو حکومتیں رہی ہیں وہ اس سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکیں عوام کو علاج تعلیم تحفظ چاہیے عزت اترام چاہیے آپ ہسپتالوں کی حالت دیکھ رہے ہیں ہسپتال آبادی کے لحاظ سے کم ہیں آبادی ہماری پہلے جو مردم شماری انیس سو اکاون کی ہوئی ہے ویسٹ پنجہ پاکستان کی عبادی صرف ڈیڑھ کروڑ تھی اب انیس سو اکاون سے آج تک دیکھ رہے ہیں ہم ساڑھ اکیس کروڑ پہ چلے گئے ہیں اس کے مطابق ایڈوکیشن اور ہیلتھ کا انفرسٹرکچر ڈیویلپ نہیں کیا جا سکا اور حکومتوں نے ٹوٹلی ڈیپینڈ کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ اب جو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا وہ کم تخائیں دے گا اور زیادہ فیصے چارج کرے گا اس وجہ سے میں سمجتوں کے اوبرال جو صورتحال خراب ہوئی ہے جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ بلکل ریگولیٹی اتھارٹی ہونی چاہیے ہر صوبے میں ہونی چاہیے چونکہ اٹھاری تنمیم کے بعد ہیلت سیکٹر جو ہے یہ صوبوں کو چلا گیا ہے سر بیک کی عدویات کی قیمتوں اضافوں کی بات کر رہی ہیں کہ اس وہ کیوں نہیں واپس لیا جا سکرا وزیراعظم نے بھی اس پہ تشویش کا اعلان کیا ہے وزیراعظم نے بھی تشویش کا اعلان کیا ہے وزیراعظم نے بھی تشویش کا اعلان کیا ہے جی ہے جی اس پہ بلکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں قیمتیں جو ہم بہت زیادہ بڑی ہیں اس کی ایک وجہ تھی ہے کہ ڈالر کی قیمت جب چڑھی ہے روپے کی قیمت گری ہے تو وہ میٹیریل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں سپیشلی جو میڈیسن میں یوز ہوتا ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس لیے جہاں جہاں امپورٹن میٹیریل استعمال ہو رہا ہے یقیناً اس کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوگا لیکن جہاں لوکل میٹیریل استعمال ہو رہا ہے ادویات میں وہاں فیکٹریز کو کوئی جواز نہیں پہنچتا کہ قیمتوں میں اضافہ کرے اس لیے میں حکومت نے ادایت دی ہے اور اس پہ مطلقہ اڈوائزر بھی کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دفتوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی ریاض فتیانہ صاحب بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس حوالے سے لیکن ان کے دور میں کم از کم لوگوں کو عدویات دستیاب تو تھی وہ کم از کم علاج تو کروا لیتے تھے اب آپ کی حکومت کے آنے کے بعد یہ دو اگدم دوائیوں میں سو گناہ سے بھی زیادہ کئی سو گناہ اضافہ ہو چکا اور وہ واپس ریورس بھی نہیں ہو سکرا نواز شریف کے دور میں اگر اضافہ ہوا تھا تو ایسا رو انہوں نے جاری کیا تھا اضافہ واپس لے لیا گیا تھا اب وزیراعظم صرف ہمدردی کا اعلان کرتے ہیں کنسرن شو کرتے ہیں وزیراعظم صحت کو فارغ کر دیتے ہیں لیکن کوئی سامنے لاحے عمل نہیں آتا کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نونلی کی حکومت نے بے شک بہت سارا ایکوپنٹ سامان مدوائیاں خرید کے سٹوروں میں رکھ دیں جس کا استعمال بھی پورا نہ ہو سکا وہ ایکسپیر ہو رہی ہیں اس کے برخص ڈاکٹروں کی تقریہ نہیں کر سکی آج پنجاب میں انتھیزیا کا ڈاکٹر نہیں ہے تاکہ لوگ آپریشن کروا سکیں ریزلٹ ہی ہے لوگ مجبور ہو کے سرکاری کی بجائے پرائیوٹ ہستالوں میں آپریشن کروانے پر مجبور ہیں جہاں پہ سپیشلس کی پوسٹیں خالی ہیں عام میڈیکل افیسل کی پوسٹیں خالی ہیں میرے ایک اندازے کے مطابق پورے پنجاب میں ون تھرڈ پوسٹیں ڈاکٹرز اور سپیشلسٹوں کی خالی ہیں اب اسے پروسس ہو رہا ہے زیادر ایک ٹائم لگتا ہے پروسس کمیشنگ ذریعے ریکروٹمنٹ ہونی ہوتی ہے وہ پروسس حکومت کر رہی ہے لیکن اس وجہ سے ان کی پلیننگ ٹھیک نہیں تھی اگر پلیننگ صحیح کرتے تو آج یہ حالت ہسپتالوں کی نہ ہوتی ہے ایک ایک بیڈ پہ آپ کئی دور نہ جائیں آپ نے پی کلائی پہ آپ نے آرڈر لیا ہے لیکن اس کے بعد وہاں پہ انڈکشن نہیں ہو پا رہی اب یہ تو پشلی حکومت کا نہیں ہے وہ تو آپ نے کرنا تھا دیکھیں شیخ شیخ زیادہ اسپیٹل بہترین اسپیٹل ہے لاہور میں بلا وجہ اس کو فاق سے صوبے کے والے کر دیا گیا اور پھر وہاں پہ کہت ہو گیا بلکل میڈیسن بھی چھوڑ ڈاکٹروں کو تنخائیں ملنے سے بند ہوگی تھی اب ہماری حکومت نے واپس ٹیک آور کیا ہے اسے کیبرڈیویر کے والے کیا ہے جسے شیخ زیاد کی بہتر پوزشن ہوگی اسی طرح آپ دیکھیں کہ پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اس کے امرجنسی میں گیا کیا دیکھتا ہوں ایک ایک بیٹ پہ تین تین مریض ہیں حتیٰ کہ ویلچئر پر اور سٹریچر پر بھی مریض ہیں اور وہاں پہ آکسیجن کے سسٹم کی عوام کی تعداد کے مطابق مریضوں کی تعداد کے مطابق سہولتیں مجستر نہیں تھی جب سبائی کیپٹل کے سب سے بڑے امپورٹنٹ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یہ حالت ہے عام حالت کیا ہوگی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ رات و رات خرابی نہیں ہوئی یہ پچھلے تیس سالہ پینتیس سالہ اقتدار یہ بچے مر رہے ہیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ لوگوں نے جو پولیسیز بنائی ہیں وہ پولیسیز کامیاب نہیں تھی اور اس کی وجہ سے عوام کو اب یہ حکومت بھی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوئی یہ حکومت تو عوام کو کچھ بھی دینے میں کامیاب نہیں ہوئی بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ سو کالڈ وزیراعظم جو ہیں عمران خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دوں گا مجھے تو لگتا ہے وہ غربت کا نشان بنا کر ہی دم لیں گے باقی تھے گئی بات ان کی تو اپنی کالو فیل میں تضاد اس طرح سے آ جاتا ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد ایک پروگرام میں بتا رہی تھی کہ ایک لمبی لسٹ وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اتنے ڈاکٹرز ان کو پوائنٹ کیا یہ کیا وہ کیا ایک طرف ان کی میمبر کہتے ہیں یہ کوئی انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے پنجاب کارڈیولوجی میں ایسے نہیں ہوتا جبکہ میں خود ذاتی طور پر جب بھی بیمار ہوئی ہوں تو آئی آلویز گو ٹو یہ سرکاری ہاسپٹلز لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ دیکھیں تنخواہیں اگر بات یہ کرتے ہیں کم تنخواہیں تو اس وقت جتنا آپ بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا نہ تو آپ نے ان کی کہیں پر بھی انکم کی ریٹ کو بڑھایا نہیں بلکہ ان کے اوپر آپ بوجھ پر بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں ان کو اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ یہ جتنے بھی دعوے اور وعدے کر رہے ہیں وہ سارے ریورٹ بیک کر رہے ہیں اگر آپ سوئی گیس کے بلوں کو دیکھیں اس پر بھی مزیریعظم صاحب کی تردید آئی تھی بڑا انہوں نے کہا تھا لیکن آج دن تک کیا ریورٹ بیک ہوا ہے اور یہی حالات میڈیسن کے لئے ربینا تھوڑی سی بات جو مسلمین اگنون کی سیاست کے حوالے سے مجھے بتائیے گا جب نواز شریف ملک واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے حکم کے تحت انہیں جیل جانا ہوگا تو بیمار تو اس وقت بھی تھے اور انہیں پتا تھا کہ جیل کاٹنا کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر وہ بیمار تھے اور جیل جانے کے لئے تیار تھے تو پھر اب جیل نہ جانے کے لئے یہ جو بہانے بیماری کی کیے جارہے ہیں یا پھر جو اپوزیشن کی زبان میں اگر کہا جائے کہ بہانے بنائے جارے ہیں اس کی کیا ضرورت اور جواز ہے پہلی بات تو یہ فرق ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ جس کسی کے بھی دماغ میں یہ خلل ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس خلل کو صاف کر لے کیونکہ میاں صاحب نے نہ کسی سے کوئی رائت مانگی نہ کوئی ڈیل مانگی نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈیل مانگی نہیں اب بھی نہیں بات یہ کہ ابھی بھی میں اس چیز کو بڑے واضح طور پر کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب نے یہ نہیں کہا جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بلکل وہ کسی چیز سے ازادی چاہتے ہیں بلکل قطن نہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ گزشتہ دنوں میں جب میاں صاحب کی طبیعت بہت زیادہ ان دنوں میں بھی خراب تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جیل میں ہی اگر آپ مجھے علاج پروائیڈ کر سکتے ہیں تو کریں لیکن رمینا آپ تو نہیں کریں وہ جب سے چار ہفتے گزر چکے ہیں لیکن وہ نہیں ایڈمیٹ ہوئے ہیں کہیں پر نہیں اس طرح سے علاج سامنے آیا آپ کو ان کی تمام تر میڈیکل پورٹس تمام تر جو ڈاکٹرز نے دیکھا ہے سارا ڈسینز لیے ہیں اس کے مطابق جو فیصلہ ہے اس پر ڈاکٹرز نے پرسکرائب کیا ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کا علاج اگر اسی ڈاکٹر سے ہو جس نے ان کا آپریشن کیا جس نے پروپر ان کو آپریشن کیا تھا اگر اسی سے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں میں کلیر کرتی چلوں کہ میاں صاحب نے نہیں کہا اور نہ ہی وہ کسی قسم کی اس قسم کی اس قسم کی اس مرنائی انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کل اگر میں بیمار ہوں اور میرے خال میں یہ ہر ایک کا حق ہے اس میں انہوں نے عدالت میں دیئے let the court decide میں اس کے اوپر اس طرح سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہر ایک کا حق کا مطلب ہے کہ ان قیدیوں کو بھی حق حاصل ہے ہر ایک کو حق حاصل ہونا چاہیے اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے اور دیکھیں یہ چیز court میں ہے court اس کے اوپر فیصلہ کرے گی اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم سب دیکھیں گے وقت کے حساب سے کیا فیصلہ آٹا ہے اور دوسری بات یہ تو بالکل واضح ہے کہ کہیں پر بھی ایسا کوئی جو ہے وہ element نہیں ہے کہ وہ سزا سے دور ہوا جا رہے ہیں کچھ انہوں نے تو پورے سے برے حالات جو ہے اور اتنا کچھ جو ہے وہ وقت گزار لیا ٹھیک ہے روینا ہم continue کریں گے لیکن ایک break گلیتے ہیں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام فیصل کریم کنڈی نے ہمیں جوائن کیا ہے اور فیصل صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گے بڑی خبریں گھر میں کہ plea bargain ہو رہی ہے کوئی رحم کی اپیل کی جاری ہے کچھ corruption cases میں اور money laundering cases میں بات کی جاری ہے کہ ہمیں escape دے دیا جائے راستہ دیا جائے کوئی safe passage اس لئے کیا حقیقت ہے پیپس پارڈی کی طرف سے جی پاکستان پیپس پارڈی کی طرف سے نون لی کی طرف سے بھی نون لی کی طرف بیٹھی ہوئے ہیں آپ کو بتائیں گے لیکن پیپس پارڈی کی طرف سے نہ کوئی application دی گئی ہے نہ ہم بارگنٹے ہیں یہ application میں تھوڑی باتیں ہوتی ہیں یہ تو کہتے ہیں backdoor policy backdoor diplomacy آپ ہم ازمیر کا غالب ان ذکر کر رہی ہیں اس میں کوئی صداکت نہیں اس کی ہم نے پہلے سے خد سخت سے تردید کی ہے اور کیا وزیراعظم اتنے فائرہ رہے ہیں کہ سارے دن ٹوٹر اس پہ ووٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے ہیں میسیجز کرتے رہتے ہیں پہلے وزیراعظم دے گا جو اتنا فائرہ جو ووٹس ایپ پہ بیٹھ رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پلی بارگن کے طور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نارو کی ہے جو بات کرتے ہیں نارو کا وزیراعظم کام جس وزیراعظم کے پاس وزیر رکھنے کے اختیار نہیں ہے تو کیا نارو دے گا کیا بارگنٹ کرے گا اچھا یہ نہیں آپ کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہو رہی کوئی آفر نہیں ہے سختی سیمس کی تردید کرتے ہیں کوئی آفر بھی نہیں ہے اور اسی پہ آٹو ریورس کے ساتھ پی ٹی آئی نے لگائی ہوئی ہے بس یہ کرپشن یہ ان کے پاس کوئی اپنا کوئی ایجنڈا ہے نہیں کدھر ایک کروڑ نوکری ہیں پچاس لگ گھر ان کا بتائیں نا کہ کب آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اب یہ مضیب کیوں نکال آیا اسد اومر کو یہ بتائیں کہ ان کی جو بیک بون تھی پی ٹی آئی کی جو ان کا اوپننگ بیٹس مین تھا کل تک آپ کو اس پہ اعتراض تھا کہ وہ صحیح معاشی پالیسی آئی نہیں بنا رہی ہے بگر انہوں نے نکال دیا ہے مطلب ہے کہ وہ اس ہی ہو جیسے نکال گئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں کچھ نہیں ہے کچھ ہو نہیں سکتا یہ بتائیں ایک کو تو بتا دیا حالانکہ سور خان آپ نے چار فنیس منسٹرز اپنے چینج کیے تھے تو آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں چینج کی ہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں اور اپنی طرف سے میں اپنی زادہ کہوں گا کہ ہر پولٹیکل پارٹی چاہیے کہ ان کا اپنے ایک فنیس منسٹر پولٹیکل ہونے جی جب ٹیکنو کریٹ آتے ہیں تو ان کو عوام کا پولٹیکل پارٹی اس کا نہیں پتا ہوگئے انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہمیں تجربے کی ہیں صرف نون نے کہے گا ایسی حکومتی جو ان کے پاس اپنے معیشہ دان تھے ساگڈان تھے اب دیکھیں اب ان کو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا بھی پس پارٹی کا فنیس منسٹر مل گیا اگر ہم نے اس کو نکالا تھا تو مطلب ہے شاید برو ہوگے نکال ہوگے تو انہوں نے تو وہی رکھ لیا اور باقی جو ان کے اب دیکھیں عمران نے ہمیشہ بات کی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کی ساری عمر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو اس نے بائی سال ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی آخر پاتہ چلا کہ اس نے ڈیپورٹیشن پر سارے کھلڑے لے کے آگیا کوئی کدھر سے پکٹ کھیلیا کوئی انگلینڈ سے کوئی یو ایس سے کوئی پتنی سریلنگ ساں سے آپ کی پیپلز پارٹی کے اتنے لوگ آگے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں نا تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ کدھر کی اس کی وہ تو یہ ڈیپورٹیشنز تھے جو مشارف کے ساتھ بھی رہے تھے تو پھر آپ کے ساتھ بھی تھے ہاں کجاتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان ہمیشہ کہتے کہ انگلی کی اشارہ کے انتظار میں تو وہ انگلی کی اشارہ والے تھے اور انگلی کی اشارہ والے ان کو الیکشن حرواب بھی دیا اور ابھی وزیر بھی بنوا دیا اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ مطبع پاکستان پیپلز پارٹی وہ کرے تو وہ ٹھیک ہے اور لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر وہی آپ کے آزمائے وہی فارمولے کو آزمائے تو وہ غلط ہے نہیں تو پھر کہہ دیں نا کہ یہ لو ٹھیک تھے اگر ہم نے دیکھیں اگر بقول ان کے ہم غلط تھے ہم نے پاکستان میں لوٹ مار گی ہم نے بہت زیادہ کرزے لیے تو یہ ٹیم تھی نا یہ ٹیم کھیل رہی تھی ایک وزیراعظم کو چینج کرنا ہے باگی دو ساری تقریبیں دیورس پارٹن ریاض فتیانہ صاحب یہ جو تنقید ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو موقع پیش کیا ہے یہ اس میں حقیقت و نظر آتی ہے کہ آپ کی اپنے لوگ وہ کہاں گئے وہ کالیفائیڈ لوگ وہ ٹیم تیار ہے جو آئے گی معیشت کو سبھال لے گی جو ہر مسئلے کا حل نکال لے گی اب اگر گھوم پھر کے جو لوگ آنے ہیں وہ وہی ہیں جو کیا آزمائے بھی ہیں اور پرانے چہر ہیں فیصل کنڈی صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں رومینا بھی گزارش یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا پیپلز پارٹی سے تھے حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے پریز مشرف کے دور میں چوکت عزیز صاحب کے بھی وزیر خزانہ تھے اس کا مطلب ہی ہوا کہ مسلم لی قید اعظم سے وزیر مانگا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور وہاں سے وہ ہمارے پاس آگئے اچھلی وہ کسی پارٹی سے نہیں ہیں تو سر اتنے پیسے انتخابات پر لگانے کی کیا ضرورت ہے اگر انہی ٹیکنو کریٹس کو لے کر آنا ہے اور انہی کو کبھی مطلب ہم نے دوبارہ سے آزمانا ہے اور بار بار انہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے اور معیشت کو سنبھالنا ہے تو پھر انہیں اتنے پیسے لگائے جاتے ہیں انتخابات کے اوپر یہ پارلیمان سجائے جاتے ہیں یہ روزانہ کا خرچہ ہوتا ہے سیشنز سلانے پر پھر اس کو ہی بچا لیئے جائے دیکھیں گزارش یہ کہ میں کچھ عرصہ خود بھی پنجاب میں وزیر خزانہ رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ خزانہ ایک بڑی ہی سینسٹیو بڑی ٹیکنو کریٹ منسٹری ہے جس کو ہر شخص چلا بھی نہیں سکتا اور ضروری نہیں کہ اس کو سیاستدان نہیں چلانا ہے اور آسد عمر صاحب ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بڑا اچھا پر فارم کیا ہے انہیں کچھ عرصہ رخصت پر بھیجا گیا ہے کوئی انہیں نکالا نہیں گیا وزارت سے بڑی ان کی عزت اترام اپنی جگہ پہ قائم ہے پارٹی میں دوسرا یہ کہ حفیظ شیخ صاحب کو ایز ایٹ ٹیکنو کیٹ لیا گیا ہے جو ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے وہ اچھے شریف آدمی ہے دانشوار ہیں اسے ہماری اکانومی اگر لیکن ہم تو زید کرتے ہی نہیں ہیں ملک اور قوم کی خاطر ہم ہر وہ فیصلہ کرنے کو تیار ہیں ہمیں جہاں سے بھی جہور کابل ملتا ہے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے دنیا جہان میں اس کی مثالیں موجود ہیں امریکہ کا پریزنٹ چینج ہوتا ہے تو اپنی پوری بیروکریسی لے کر نیا آ جاتا ہے تو اس طرح پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں سے اچھی شخصیت ملے جو ملک کو فیدہ پہنچا سکے ہمیں اس سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے اس کی چارٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں گے اگلا بجٹ آنے والا ہے وہ بہت پبلک فرینڈی ہوگا ہم کوشی کر رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے ملک کی میشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے ہم غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اصل میں جو بیٹ گورننس اور کرپشن ماضی کے دور میں رہی اس کے تیجے میں آج غربت بھی ہے بروزگاری بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے اس میں ہماری حکومت کو تب ہی آئے چاند روز اچھا جیسے ہی ویسے ہی سر کچھ ٹائم لگے گا فکر نہ کریں آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا وزیراعظم سے جو بلاول بھٹو سائبہ جو ہے وہ کہہ دیا گیا اگر مان لیے رہے اس بات کو کہ سلپ آف ٹنگ ہے تو اس پر اخلاقی طور پر تو معافی بھی چل سکتی اور کہہ دیا رہا سکتا ہے کہ غلطی سے ہو گیا اس کو اگنور کر دیا رہا ہے جسٹیفیکیشنز جو لائی جاری ہیں کہ وہ بھی انہوں نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہا تو ان کے کہنے پہ تشور نہیں اٹھا ہمارے کہنے پہ طوفان کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے دیکھیں گزارش یہ ایک اس وقت بد نیتی نہیں تھی نہ وہ کسی کا مزاق اڑانا چاہ رہے تھے کیونکہ امران خان صاحب کی زیادہ تر گروہ میں انگلیش میڈیوم سکولوں میں اور اس کے بعد آرکس فورڈ یونیورسٹی میں ہوئی اور وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے اپنی کوالیفکیشن کی بنیاد پہ یہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہے جو ایک فورڈ بہت بڑی یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے اس لیے ان کی زبان سے جب آپ تقریر کرتے ہیں نا یہ بھی ایک آپ کو پتا ہے فیصل کنلی صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے جب آپ جو جذبے کے ساتھ ایک خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو کئی نہ کئی آپ کی زبان سے کوئی ایسے فکریں نکل جاتے ہیں جو کہ وہ گریمر کے لحاظ سے شہر ٹھیک نہ ہو نیت ان کی ٹھیک ہوتی ہے آپ اتفاق کریں فیصل کنلی صاحب جو نے بھی ان کے موں سے بھی نکل گیا کہ یہ وزیراعظم کیا کرتی ہے تو مطلب یہ اس میں کوئی نیت بری نہیں ہوتی ہے ان کی بات کو بھی برا محسوس نہیں کرتے ہم اس کے بات کو برا محسوس نہیں کرتے لیکن شیرمن بلاول پہ یہ طرح سا کہ انگلیش ہیں بولتے ہیں اردو بہت کچھ سیکھ گئے اردو سیکھ گئے تھوڑی سی رہے لیکن جب انہوں نے کہا لیے غلطی ہو ان کے ترجمان نے فوراں اپنی سٹیٹمنٹ شو کی کہ انہوں نے اس پر غلط ہے لیکن ابھی تک وزیراعظم کی ترجمان یا وزیراعظم صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں کہا اس کے پر میں نے بسی تر پوائنٹ کی ہے لیکن اب یہ انگریزی میڈیا میں پڑے ہوئے ہیں مجھے آج بہت وہ ہے آج چائنہ میں کھڑے ہوکے دنیا کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولا پہلے پانچ سازے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک ارب درست لگائے آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے پانچ ارب درست لگا دی نہیں یہ بھی تو لکھی پڑی تقریر بلکل صحیح ہے ایران نے بھی سلپ آف دی ٹانگ کدھر کدھر کی ٹانگ سلپ ہوتی ہے پتہ نہیں اس کو سنبھال لیں یہ بڑے سلپری ٹانگ ہے اس کی ہم اس حوالے سے بات کریں گے لیکن پہلے بھی بریک لیں گے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام رومینا کیا شہباز شریف لندن کسی خاص مشن پہ گئے ہیں کیا پنجاب میں تبدیلی کا کوئی لندن پلائن کو کھو رہا ہے اور کیا یہ ساری باتیں جو کی جاری ہیں کہ سارا اب یہ تو تاہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب نے درخواست دے دی ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں علاج کے گھر سے جانا چاہتے ہیں بات صرف یہاں پہ آکے ٹیکی بھی ہے کہ ان کے سیاسی مستقبل ان کی جماعت کا سیاسی مستقبل ان کی سیاسی سرگری میں مستقبل میں کیا ہوں گی اور جرمانہ جو ہے وہ کس ہاتھ دینا ہے کس ذریعے سے دینا ہے is there any reality دیکھیں پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن گئے ہیں تو کیا کوک ہو رہا ہے تو ایسی تو کوئی خاص ککنگ مجھے تو کہیں سے ککنگ کی خوشبو نہیں آ رہی وہ لوگ اپنے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ خیالی پلاو پکائیں تو اس میں گھی ڈال دیں یا مٹن ڈال دیں بیف ڈال دیں وہ اپنی مرضی ہے کسی کی جہاں تک مجھے پتہ ہے اس میں مجھے تو ایسی کوئی knowledge نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی تقریباً 14-15 سال کے بعد جو ہے پوتی کی ولادت ہوئی اور obviously ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بچوں کو بھی مل سکے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد واپس بھی آ رہی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی plan میرے خیال میں ابھی تک ہو رہا ہے کیونکہ اگر plan ہو رہا ہوتا تو کہیں نہ کہیں چیزیں بہت ساری آتی ہیں وہی بات ہے کہ آج ہی ہو جائے گا کل وہ ہو جائے گا ہم تو سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ چلے یہ حکومت بھی اچھے طریقے کے ساتھ چلے اب حکومت کی اپنی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ وہ چلنا نہیں چاہ رہے تو اب اس میں کوئی اور تو کچھ کر نہیں سکتا ان کو اپنے ہی لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے باہر سے ان کو لوگ لا کے بٹھانے پڑ رہے ہیں تو اب وہ کس کس کو کس کس طرح سے دیکھے اور میں ایک اور چیز ضرور کہوں گی فرہ کہ یہ جو دنیا ہے یہ بڑی جو مقفات عمل ہے اس لیے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کیا گیا تو یہ ہی ہوا کہ عمران خان صاحب نے جس جس بات کو جو ہے وہ جس پہ بہت زیادہ نکتہ اندازی کی بہت زیادہ باتیں کی آج ان کو ہر وہ ہی کام ہر ایک کام جو ہے ان کو وہ ہی کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں اور کتی دیر اس چیز کو چلاتے ہیں ریاض فتیان صاحب پنجاب میں تبدیلی آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں ہیں پنجاب کی حکومت کے گھر میں ان سے پوچھے کہ یہ تو کچھ کوکن نہیں ہو رہی مجھے بتائے گا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا واقعی پنجاب میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے بلوکس ان گروپس میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار صاحب کو بھرپور تائد حاصل ہے پارٹی کی آئی کمان کی طرف سے اور سوسن پرائیم میسٹر کی طرف سے مشریف آدمی ہے دیاندار آدمی ہے کام بہت اچھا کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وکیلہ وزیراعلا تھا نہیں کام کرنے والا ہوتا اس کی پوری کیبنٹ ہے کیبنٹ کے ساتھ پوری بیوروکریسی ہے ایڈوائزز ہیں اور بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے اپنے اپنے کام میں سب لگے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک الزام لگانا کہ عثمان بوزدار صاحب تبدیل ہو جائیں گے نہیں بز لیں گے کہیں نہیں جائیں گے وہ رہیں گے پاکستان بیپس پارٹی کے لوگ تھے آپ لوگ چنچن کے ان کو واپس لے آئے ہیں اور آپ نے خود کہا ہے کہ وہ جوہر کامل ہیں جن کو آپ نے بھی ان سے استفادہ کرنے کا سوچا تو کبھی سوچا کہ وہ جو لائے رابس ہیں جنہوں نے ان جوہر کامل کو ڈھونڈ نکالا تھا یا ان کو پہلے یوز کیا تھا ان کو بھی لیایا جائیں کن کی بات کر رہے ہیں آپ آپ کی میں بات کر رہی ہوں کہ پاکستان بیپس پارٹی کی جو ہائر لیڈرشپ ہے اس پہ آپ کو ان کے حسن انتخاب کی داد نہیں دیتے آپ کہ جنہوں نے ان تمام لوگوں کو سیلیک کیا تھا جن کو آپ نے بھی آج منتخب کیا ہے دوبارہ سے ان کو لے کر آئے ہیں نہیں نہیں وہ میرا خیال ہے آپ پیچھے جلے جائے نا اس کا پھر کریٹ پریز مشرف کو دینا پڑے گا یہ ساری وہی ٹیم ہے جو پہلے پریز مشرف کے دور میں مسلم لی قیدی آزم کے ساتھ تھی وہاں سے ٹریول کر کے پیوز پارٹی کے پاس آگی تو وہ اس میں کچھ رہ گئے ہیں پھر نیا پاکستان کیا ہوا تو نیا پاکستان ہے نا جی دیکھیں جو اچھے شریف لوگ ہیں مستری پورا ہے پاکستان ہے وہ کہیں بھی ہوں اس میں ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم تو حروس شاکھ ہم تو حروس کے خلاف ہیں جو ملکی میں بیٹ گورنس کرے کرپشن کرے عوام کو غریب رکھے عوام پر اپنے مرضی کو ٹھونسے تو سر اگر اس پامولے کے تحت مفاقی کابینہ میں تبدیلی آ سکتی ہے تو پنجاب کی کابینہ میں بھی آ سکتی ہے اگر کارکردگی جو ہے اس کا دیکھا جائے تو کارکردگی بھی جب بانیٹر ہوگی تو وہاں پہ بھی بہت سارے اوڈریکشنز جائیں وہ لوگوں کے موجود ہیں جی ایسا ممکن ہے کہ پنجاب کے کچھ وزیر بھی بدل دیے جائیں یا ان کو ہٹا دیا جائے یا ان کے میک میں بدل دیے جائیں یہ ایک نیچنل پروسس ہے ملک دنیا میں کہیں چلے جائیں جہاں جہاں جمہوریت ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیم میں تبدیلی ہوتی رہتی آپ یہ بتائیں ایک بیروکریسی لگی ہوتی ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے کمیشنر ہوتا ہے آئی جی ہوتا ہے جب ضرورت محسوس ہوتی اس کو بدل دیا جاتا ہے تو یہ پرفارمنس کیا گورنر پنجاب جو ہے چوالری سرور ان کے لیے بھی ناپسندیدگی جو ہے وہ بہت سارے حلقوں میں موجود نہیں ہے کیا ان کے لیے بھی اب جو مشکل نہیں نظر آ رہا کہ جو ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں تو جب تک عمران خان جس کو رکھنا چاہیں گے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اور جب وہ بدلنا چاہیں گے کوئی اس کو روک نہیں سکتا بنیادی بات یہ ہے اس لیے میں کہ اس پہ کوئی زیادہ تفسیخ ضرورت نہیں ہے جب جس وقت اللہ تعالیٰ کے صاحب کتاب میں جس کے چند دن لکھے ہوئے ہیں اس نے اس نے پورے کرنے ہیں جب وہاں سے کھاتا مک جائے گا تو تبلیل ہو جائے گا اس میں میرا خیال ہے کوئی اس میں پریشانی لی بات نہیں فیصلہ آخری عمران خان نہیں کرنا ہے اور ہم تو اس حق میں ہیں کہ ملوک آگے بڑھنا چاہیے سوال آپ کے لئے چھوڑتے ہوئے میں بریک کی طرف جانا چاہوں گی اور وہ یہ ہے بھٹو صاحب بہت اس وقت جو ہے بڑھ کر سیاست میں حصہ لے رہے ہیں تنقید کرتے ہیں حکومت پر دکھائی دیتے ہیں لیکن سندھ کی حکومت کو دیکھا جائے تو وہاں پہ عوام جو ہے این ایجی ہی اسپتالوں میں ایراج کے نام پہ موت کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پر تو حکومت کا امیاد نظر نہیں آتی سندھ میں پاکستان پیپس پارٹی کیوں اس حوالے سے وہ گرن جوشی دکھائی کیوں نہیں دیتی جو وفاق میں تنقید پہ دکھائی دیتی ہے لیکن بریک پہلے خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں آج ریاستہ روام میں عوام کی ان حقوق کی جو کہ نہیں پورے کیا جارے سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو فیصل کریم کنڈی صاحب میں نے کہا تنقید کرنا ہاں وفاقی حکومت پہ بہت آسان ہے بلاول بلٹو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن نقل معافیہ ہو یا صحیحت کا معاملہ ہو وہاں سندھ سرکار جو ہے وہ کامیاب نظر نہیں آتی وہاں پہ تنقید کیوں نہیں دیکھیں فلوز گورنمنٹس میں ہوتے ہیں میں نہیں کروں کہ سندھ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے نقل معافیہ بلٹی پیار ہے اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے جہاں ترک ہیلتھ کی ہے جو آپ نے کہا پرائیوٹ ہسپیٹل اس کے اوپر بہت اس پر پولٹیس بھی نہیں کرنی چاہیے میں سمجھنا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی وہاں پہ اس کو جتنی بھی سزا دی جائے میں سمجھنا ہوں کم ہے لیکن جہاں تک ہیلتھ کی بات کرے سکول میں کی ہے جو کہ کسی بھی صوبے میں اس وقت کسی بھی ایڈیوکیشن منسٹر نے اپنے بچوں کو داخل نہیں کر رہا ہے چیزیں ہوتی ہیں لیکن دیکھیں ہم تنقید کرتے ہیں ہم اسلاح بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز ہے اب مجھے بتا ہے کہ وزیراعظم نے کہا کہ میں آؤں گا سوالوں کے جواب دوں گا اب کتر ہیں وزیراعظم غیب ہے اس پارلیمنٹ کو تو اب بجٹ سیشن میں آئے گا ایک دن ہے کہ بجٹ پاس کرنے کے لئے اس کے بعد غیب ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کے وزاراقی کات کر دی میرے بھائی فتیانت صاحب بیٹھ ہوئے کوئی بلز نہیں آ رہے کسی قسم کی بزنس نہیں ہو رہا ہے آ کے ایک تخریر جھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایسے غیب ہو جاتے ہیں وہ وزیر نہ اب ان کو ٹی پروگرام میں دیکھیں جب پہلے روزان آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اپنی کارکلین زورت دکھائیں اس حملی میں کھڑے ہوکے تو آپ بڑی باتیں کرتے ہیں ایک اور بات ہوئی ہے کہ کل ایک گورنر صاحب نے اپنی پاور شو کرنے کے لئے گورنر پنجاب صاحب نے کل بہت بڑا ایک کھانا کیا فتیانت صاحب کو بھی شاید پتا ہو ان کی پارٹی ہے تو اس نے کوئی سنے کہ ہزار لوگوں کا کھانا کیا یہ بل کیا فتیانت صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے بل تھا یا گورنر صاحب نے اپنے جیب سے لندن سے جب آئے ہیں تو ادھر ہی سے پیسے بھرے ہیں تو یہ تو بتائیں عوام کو کیونکہ آپ نے اس کو پتنی کیا عجائب گھر یا کس میں کھانا کیا تھا اس کو کیا بنا رہے چیٹے اگر بنا رہے تھے کیا بنا رہے تھے یونیورسٹی بنا رہے تھے یونیورسٹی میں آپ نے جو ہے جی پتیانت صاحب کو جواب رات کو آپ نے جو ہے نئی روشن سکول کھول کے آپ نے کھانے کی ایک اور چیز آپ نے پنجاب کے مدلکہ میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں بالکل جائیں گے تبدیل ہوگی آج خیبر پسخواہ میں منشٹر آپس میلے پڑے ایک منشٹر نے کہا کہ یہ اس منشٹر کے بل کیا اس کو کیا پتا ہے یہ تو ہماری منشٹری چینج کرنے کے بیانات دیتا رہتا ہے اس کو اپنے کارکردی کا پتا نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی وزارہ کی تو اس لئے پھر جب یہ ایسا کریں گے تو پھر انگلی کے اشارے پر ٹیک نوکریٹس آئیں گے فتیانس صاحب آپ کیا کہیں گے فیصل بھئی آپ بہت تیز ہیں بات شروع ہوئی سندھ سے آپ گھماتے پھر آتے اس کو اسلام بھا سے لہورہ تشاور لے گئے اصل بات کا آپ نے جواب نہیں دیا بات یہ ہے کہ گورننس صاحب نے جو کل کھانا دیا ہے انہوں نے اپنی پاکٹ سے دیا ہے اور اس میں پہلیاب حکومت یا عوام کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا ایک بات یہ ہے دوسرا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک کاؤنٹر جنرل آفس کو ایک ڈریکشن چلی گئی ہے کہ کسی بھی منسٹری سے کوئی توفہ دیا جائے یا انٹرٹینمنٹ کا بل بھیجا جائے اس کی پیمنٹ مت کی جائے عملاً تمام ہم وفاقی محکموں میں کے اندر حتیٰ کہ چائے کا یا پانی کی بوتل کا بل بھی ہے وہ ہر افیسر یا وزیر اپنی جیب سے پی کر رہا ہے قومی اسمبلی میں جتنی کمیٹیز ہیں ان چائے کا بل بھی مطلقہ چیرمن اپنی میٹنگ کا اپنی جیب سے پی کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا لیکن انہوں نے ایک اور پوائنٹ ریس کیا ہے سر انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر تقسیم اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے جو پنجاب میں بھی نظر آلی ہے جو کے پی کے میں بھی نظر آلی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے ایسی کوئی بات نہیں آج ہزیر لڑے اسمبلی کے اندر جمہوری پارٹی ہے ایک تس میں ایک تس میں اختلاف رائے کا حق سب کو ہم دیتے ہیں باقی پارٹیوں میں بڑی گھٹن ہے وہاں پہ کچن کیبنٹ ہوتی ہے کوئی ورکر بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں اس لیے باقی پارٹیوں میں ترقید یا آپس میں بات کوئی نہیں کرتا فتیانہ صاحب ایسے نہ ہو کہ ادھر بھی آپ سی ایم کوئی سی ایم بھی ہوئی ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں آج کا میڈیا بہت تیز ہے وہ کچھ دو چار چیزیں خود بھی اپنے پاس سے بڑھا دیتے ہیں میں ایک صرف تاریخی بات نہیں ہے تو اکسلاف رائے کہیں بھی ہو سکتا ہے یہی تو حسن ہے جولائے تیرہ انیس سو باستر کو یونکے میں ان کے جو پرائمیسٹر تھے میک ملن انہوں نے اپنی سات وزارہ کو فارق کیا یہ تاریخی ہو تھا اور وہ نائٹ آف لانگ نائف سویسو کہتے تھے اور چھ مہینے بعد وہ خود بھی فارق ہو گئے تھے تو انہوں نے تو کر لیے ہیں اب دیکھتے ہیں چھ مہینے تو بہت زیادہ ہے شاید میرے خواہ میں جو کہہ رہے ہیں کہ چورج نصار کے آنے کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون ویلکم کرے گی ان کو نواز شریف صاحب ویلکم کر رہے ہیں ان کو واپس یا شہباز شریف صاحب جو لندن میں ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ یہ بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہوئی کیا چورج نصار صاحب نے ایسا خود کوئی بیان دیا جب انہوں نے خود کوئی بات نہیں کی تو اس بات کے اوپر یا ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی بات کیسے آ سکتی ہے تو I think we all have to wait and watch کہ کیا ہوتا ہے باقی جو جہاں پہ جیسے جو لیڈرشپ کی بات ہوگی ہم سب سے پارٹیوں کو لیڈرشپ میں کا مطلب کیا ہے کون ہوس لیڈرشپ لیڈرشپ کون ہے سب آف کورس شہباز شریف صاحب ہے میاں محمد نواز شریف نواز شریف صاحب نے تو ٹکٹ نہیں دیا تھا چھوڑی نصار کو کوئی بات نہیں نہیں دیا انہوں نے دیکھیں ہی سچھو سینئر وہ انڈیپینڈنٹ کپیسٹی میں جو ہے وہ لڑکیا ہے اور دوسری بات جہاں تک پارٹی ہماری کا سٹانز ہے ہماری پارٹی میں سے آج وہ سٹانز چینج ہو جائے گا کل تک تو ووٹ کو عزت دو اور یہ ساری بات دیکھیں ووٹ کو عزت کا سٹانز آج بھی PMLN اپنے اسی نظریے کے اوپر جہاں کل تھی آج بھی اسی نظریے کے اوپر ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی ڈیل چاہیے نہ ڈیل چاہیے اور نہ ہی کسی نے مانگیا کیونکہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ تو بچاری اپنی ڈیل نہیں کر پائیں گے تو وہ کسی کو کوئی ڈیل دیں گے بلکل سے بہت شکریہ کنڈی صاحب بہت شکریہ رمینا اور ریاست وطیان ساتھ رہنے کیلئے آپ سے اجازت لیں گے کل پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کیلئے اللہ حافظ